نیب نے اہم اہدوں پر تقرریوں کے لیے ڈیپٹیشن پر حساس اداروں سے افسران کی خدمات طلب کرلیں چیمین نیب نظیر احمد کی منظوری سے حساس اداروں کی افسران کی خدمات کے لیے خط لکھ دیا کیا انٹیلیجنس افسر اور اہلکار نیب دفاتر میں فرائصر انجام دیں گے نیب دفاتر میں مضبوط اور موثر انٹیلیجنس سسٹم قائم کیا جائے گا انٹیلیجنس افسران نیب تفتیشی آفیسرز کی معاوینت کریں گے آئندہ چند روز میں حساس اداروں کے افسران نیب میں کام شروع کر دیں گے ڈیپٹی جیمن نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کے عہدوں پر بھی جلد مستقل افسران کا تقرر کیا جائے گا کراچی کی احتساب عدالت میں نیب ریفرنس واپس پہنچا دیئے گئے ریفرنسز سے بھری گاڑی عدالت پہنچ گئی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی ڈاکٹر راسم حسین اور ایمکی ایم رہنما مصطفہ کمال سمیت دیگر کے ریفرنسز نیب ترامیم کے بعد احتساب عدالت سے چیرمن نیب کو بھیج دیے گئے تھے احتساب عدالت اسلامباد میں بھی نیب حکام کی جانت سے ریفرنسز کا ریکارڈ جمع کرائے جانے کا سلسلہ جاری سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے ریفرنسز کا ریکارڈ نیب کوٹ نمبر دو میں اور سابق وزیراعظم راجہ پرویزر شرف کے خلاف ریفرنسز کا ریکارڈ احتساب عدالت نمبر تین میں جمع سرکاری سطح پر چلائے جانے والے اداروں سے متعلق پالیسی پر نظر سانی کا فیصلہ نگرا وزر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اخترکہ کے نحے کے سرکاری ادارے پانچ سو ارب روپے سالانہ کے قریب نقصان کر رہے ہیں اسی کے قریب ادارے منافع بخش ہو سکتے ہیں نگرا وزیراعظم انمار الحق کاکر نے کابینہ کمیٹی براہ نشکاری کی تشکیل نوع کر دی کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر نشکاری فواد حسن فواد کریں گے نوٹفیکیشن جاری کابینہ کی نشکاری کمیٹی سات ممبران پر مشتمل ہوگی وزیر خزانہ وزیر تجارت وزیر طوانائی وزیر قانون وزیر آئی ٹی اور وزیر مواصلات کابینہ کی نشکاری کمیٹی کا حصہ ہوں گے مشیر خزانہ مشیر حوابازی ڈیپٹی چیرمن پلاننگ کمیشن اور گورنر سٹینٹ بینک خصوصی دعوت پر کمیٹی جلاس میں شریک ہو سکیں گے پی آئی اے کی نشکاری سے پہلے سیولی ویشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ادارہ بنانے کا فیصلہ ذرائع وزیر آزم سیکریٹیریٹ کا کہنا ہے کہ نیا ادارہ پیمرا، اوگرا اور نیپرا کی طرز پر بنایا جائے گا پرگولیٹر پی آئی اے کی نشکاری سے پیدا ہونے والے خلا کے بعد معاملات کا جائزہ لے گا کارٹلز کے قیام کو روک ہو گیا اور کم منافع بشروع پر پروازیں چلانے کو یقینی بنایا جائے گا نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس کا کہنا ہے کہ معاشی مضبوطی سیاسی استحکام سے مشروط ہے ایس ای ایف سی کے تحت پانچ بڑے شعبوں میں سرماعہ کاری کے اہداف مقرر کیے ہیں خصوصی سرماعہ کاری کامسل کے تحت سرماعہ کاروں کو سہولتیں دی جا رہی ہیں ایک انٹرویو میں جلیل عباس جلانی نے کہا کہ مختلف شعبوں میں سرماعہ کاری کے لیے خلیجی ممالک سے معاہدے ہوں گے ہمارا بنیادی حدف پاکستان میں شفاف اور غیر جاندارانہ انتخابات کا انقاد ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دیں دہشتگرد گروپ ہمسایہ ممالک سے پاکستان میں کاروائیوں میں ملاوث ہیں افغانستان کل ادم ٹی ٹی پی کے پاکستان میں حملوں پر کاروائی کرے سابق وزیراعظم شہباز شریف اور مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز لاہور سے لندن روانہ ہو گئے شہباز شریف کا ایک دن پاکستان میں قیام کے بعد اچانک لندن کا پلان نواز شریف کے لیے اہم پیغام لے کر لندن روانہ نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کی جھومے کو اہم ملاقات ہوگی نواز شریف کی اکیس اکتوبر کو وطن واپسی کے حکمی پروگرام کے علاوہ الیکشن سے متعلق بھی اہم فیصلے متوقع والڈ کپ سکوٹ کا انتخاب اور ریویو سیشن کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے اجلاس میں شرکت نہیں کی ریویو سیشن کی صداد چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی چودی زکا شرف نے کی بابر آزم اور ڈیریکٹر ٹرکٹ مکی آرثر نے تسلیم کیا کہ شکست ناکیس حکمت عملی کے سبب ہوئی ریویو سیشن میں والڈ کپ کے لیے کپتان اور ڈیریکٹر ٹرکٹ کوئی منصوبہ پیش نہ کر سکے فاسٹ بولنگ کوچ نے سپن بولنگ کوچ رکھنے کا مشورہ دیا بابر آزم نے خواہش ظاہر کی کہ انہیں کپتانی اور شاداب کو نائب کپتانی کے عہدوں سے نہ ہٹایا جائے کینیڈا میں سکھ برادری کے ایک اور شخص کا قتل بھارتی میڈیا کے مطابق سکھ دل سنگھ نامی شخص کو کینیڈا کے علاقے میں پندرہ گولیاں مار کر قتل کیا گیا سکھ دل سنگھ دوہزار سترہ میں بھارتی پنجاب سے کینیڈا گیا تھا سن میں اجرت میں اضافے کے اعلان پر عمل درامت نہ ہو سکا سن کی سابقہ حکومت نے ورکرز کی تنخواہ میں پینتیس فیصد اضافے کا اعلان کیا تھا ویج بورٹ تنخواہ بتیس ہزار سے تین تیس ہزار کرنے کی منظوری دے چکا حتمی منظوری نگران کابینہ کو دینی ہے ہنرمن ورکرز کی موجودہ اجرت چھبیس ہزار اور غیر ہنرمن ورکرز کی اجرت پچیس ہزار مقرر ہے سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کو تیزی سے نمٹانے کامل جاری خیبر پختونخواہ کے قبائل علاقوں کی خصوصی حیثیت کے تحت انکم ٹیکس ری فنڈ کے کیس میں سپریم کورٹ نے نظرسانی درخواست خارج کر دی دکانوں کے قرائے اور جائداد منتقلی کے کیس میں چیف جاسٹس خاضی فازیسا نے وکیل پر پانچ ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دی اور دوسری جی بی کریئر فیس دو ہزار تائیس کل سے اس کردو میں شروع ہوگی فیسٹیول میں بیس ہزار سے زائے طالبہ شریک ہوں گے پچاس سے زائے ماہرین طالب علموں کو بہتر مستقبل کے لیے کریئر کانسلنگ پر لیکچر دیں گے